فضل في الحمل فضل في الحمل یہ فضل ہے حمل کے بیان میں یعنی اس کی میراث کے احکام بیان ہوں گے بھئی حمل وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو تو دیکھئے یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے اور کتاب کے آخر میں ذکر اور عموماً کتاب کا یہ حصہ پڑھایا ہی نہیں جاتا بھئی حالانکہ کتنا ضروری مسئلہ کہ یہ تو آن پیش آنے والا مسئلہ ہے بھئی کہ اگر مرنے والے کا انتقال ہو اور اس کی بیوی خاملہ ہو تو وہ بھی حمل بھی وارث بنے گا بھئی اگر وہ زندہ پیدا ہوا یا اسی طرح اس کی کوئی اور رشتہ دار عورت وہ حاملہ ہے کہ اس کے جو حمل پیدا ہوگا یعنی اگر اس کا بیٹا ہوتا یا بیٹی تو وہ وارث بنتے تو یہ جو حمل ہے اس کے پیٹ میں یہ بھی کیا بنے گا وارث بنے گا بھئی دیکھئے کہتے ہیں حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد دو سال ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزید وعند اللہ سبن سعج سلات سنینہ اور لہ سبن سعج رحمہ اللہ کے نزید تین سال ہے حمل کی افتر مدد وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی اربعہ سینین اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزید حمل کی زیادہ سے زیادہ مدد چار سال ہے وعند زہری سبعہ سینین اور زہری رحمہ اللہ کے نزید سات سال ہے بھئی سات سال امام صاحب کے نزید زیادہ سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے عرصے تک رہن سکتا ہے دو سال تک بھئی جبکہ دیگر بعض ائمہ کا مصحب ذکر ہوا کہ بعض کے نزید تین سال ہے بعض کے نزید چار سال اور بعض کے نزید سات سال ہے امام صاحب کے دلیل بھئی یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے خدیث ہے بھئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں لائب قلولد فی بسنی امی ہی اکسرہ من سنتینی کہ باقی نہیں رہ سکتا بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ ولو بی فلکتی میغزلن اگرچہ چرخے کے ایک پہیے جیتنا ہی کیوں نہ ہو یعنی اس کے ایک گھومنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ جو چرخہ بھئی جس پر سوٹ کافتے ہیں وہ اس کے ایک پہیے گھومنے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو اتنی مقدار بھی دو سال سے اوپر وہ نہیں رہ سکتا بھئی یعنی دو سال حد ہے انتہائی اس سے زیادہ حمل ماں کے پیٹ میں رہ ہی نہیں سکتا یہ ہے امام صاحب کی دلیل بھئی اور اس قسم کی بات عقل کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی یقیناً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو ہماری یہ دلیل ہے بھئی جبکہ باقی عیمہ کی جو دلیلیں ہیں تین سال یا چار سال یا سات سال وہ جوزی واقعات کو دلیل بناتے ہیں کس کو بناتے ہیں جوزی واقعات کو کہ فلان شخص جو ہے وہ تین سال تک ماں کے پیٹ میں رہا یا فلان جو ہے وہ چار سال تک رہا یا فلان وہ سات سال تک رہا بھئی وَأَقَلُ لُهَا سِتَّتُ اَشْكُرِينَ اور حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ چھے ماہ ہے بھئی بھئی اکثر مدت میں تو عیمہ کا اختلاف ہے لیکن اقل مدت میں اختلاف نہیں ہے اقل مدت کتنی ہے حمل کی چھے ماہ چھے ماہ کے اندر پورے بچے کی پیدائیت ہو شکتی ہے صحیح طور پر اور دلیل اس کی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا کہ حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا یہ کتنے ہیں تیس مہینے ہیں اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِی آمِن کہ اس کا دودھ چھوڑانا دو سال میں ہوگا دو سال تو دو سال دودھ پینے کا زمانہ دو سال میں چوبیس مہینے ہو گئے اور کل کتنے تھے تیس تو تیس میں سے چوبیس نکال یہ کتنے رہ گئے چھے ماہ تو یہ اقل مدت ہے بھئی حمل کی وَيُقَفُوا لِلْحَمْلِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمه اللہ تعالی نصیب اربعہ بنینہ او اربع بنات ایوہما افتر وَيُقَفُوا اور روکا جائے گا حمل کے لئے امام عظم ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی کے نزدی نصیب اربعہ بنینہ چار بیٹوں کا حصہ یا چار بیٹیوں کا حصہ ایوہما اکثر جو بھی ان میں سے زیادہ ہوا امام صاحب فرماتے ہیں بھئی حمل کے لئے مال کو روک کر رکھا جائے گا کچھ حصہ روک لیں گے باقی وارثوں میں تقسیم کر دیں گے اور کتنا حصہ روکا جائے گا چار بیٹوں کے برابر حصہ یا چار بیٹیوں کے برابر جو ان میں سے زیادہ ہوا وہ زیادہ روک کر رکھیں گے اور باقی وارثوں کو وہ کم حصہ دے لیں گے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی بھئی چار بیٹوں یا چار بیٹیوں کا کیوں روکیں گے وجہ اس کی یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب تک جو عملی ثبوت ملا ہے کہ ایک عورت کے زیادہ سے زیادہ چار بیٹے ہوئے ہیں ایک عورت کے زیادہ سے زیادہ چار بیٹے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے بھی کتنے ہو جائیں چار ہو جائیں امکان تو ہے تو اس لیے یہ جائدات اس کے لیے روک کر رکھی جائے بھئی جسے تو امام صاحب فرماتے ہیں روکا جائے گا حمل کے لیے چار بیٹوں یا چار بیٹیوں کا حصہ ایوہما اکثر ان میں سے جو بھی زیادہ ہوا وَيُعْتَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ اَقَلُّ الْأَنصِبَائِ اور دے دیا جائے گا باقی وارثوں کو کم تر حصہ باقی وارثوں کو کم تر حصہ دے دیا جائے گا بھئی جب اس کے لیے چار کا روک لیا تو باقیوں کے حصے کم ہو گئے یا نہیں خود با خود باقیوں کے حصے تو وہ ان کو دے دی جائیں گے کم تر حصہ باقی وارثوں کو دے دیا جائے گا وَعِنْزَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزی یوقف نصیب سلاسة بنین او سلاس بنات ایوہما اکثر کہ روکا جائے گا تین بیٹوں کا یا تین بیٹیوں کا حصہ ایوہما اکثر جو ان دونوں میں سے زیادہ ہوا رواہ لحث بن سعد روایت کیا ہے اس کو لحث بن سعد نے امام محمد سے وَفِی رِوَایَتٍ اُقْرَا اور دوسری روایت میں ہے یعنی امام محمد رحمہ اللہ سے دوسری روایت میں آیا ہے نصیب بنین دو بیٹوں کا حصہ روکا جائے گا وہو قول الحسن اور یہی قول ہے اے حسن بخری رحمہ اللہ کا بھی وَإِخْدَرْ رِوَایتَینِ عَنْ عَنْ عَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور یہی ایک روایت ہے امام یوسف رحمہ اللہ تعالی سے رواہ عنہ حشام جو ان سے روایت کی ہے حشام نے وَرَوَا الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّهُ يُوْقَفُ نَصِيبُ بَنِ وَاحِدٍ اَوْ بِنتٍ وَاحِدَتٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور روایت کیا گیا ہے روایت کیا ہے امام خصاف نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ روکا جائے گا ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا حصہ حمل کے لیے ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا حصہ روکا جائے گا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے کیونکہ عموماً ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہی ایک حمل سے پیدا ہوتے ہیں بھئی وَيُوْقَدُ الْكَفِيلُ عَلَى قَوْلِهِ اور لیا جائے گا زَامٍ عَلَى قَوْلِهِ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر بھئی یہ جو آخری قول آیا ہم کا کہ ایک بیٹا ایک بیٹے یا ایک بیٹی کا حصہ روک لیا جائے گا حمل کے لیے اور وارثوں سے زامن لے لیا جائے گا بھئی کیا لے لیا جائے گا زامن لے لیں گے بھئی کوئی زمانت دے ان کی طرف سے کہ اگر دو ہو گئے یا تین ہو گئے تو تم پھر اتنا اتنا حصہ واپس کرو گے جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دو گے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی فَإِنْ قَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ اگر وہ حمل مرنے والے کی طرف سے ہے یعنی شخص کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی حاملہ تھی تو یہ حمل کسی طرف سے ہے مرنے والے کی طرف سے فَإِنْ قَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ پس اگر حمل مرنے والے کی طرف سے ہے وَجَاعَتْ بِالْوَلَدِ اور وہ لے آئی اس کی بیوی بچے کو یعنی اس نے اس کے بچے کو جنم دیا لتمام اکثر مدت الحملی اکثر مدت حمل کے پورا ہونے کے وقت اور اقل منہا یا اسے کام میں وَلَمْ تَقُنْ اَقَرَّتْ بِنْ قِضَاءِ الْعِدَّتِ اور اس نے اقرار نہیں کیا تھا عدت کے گزر جانے کا اس عورت نے اپنی عدت کے گزر جانے کا اقرار نہیں کیا تھا یَرِسُ وَيُّرَسُ عَنْهُ یہ حمل جو تھا یہ جو اب پیدا ہوا یہ وارث بنے گا وَيُّرَسُ عَنْهُ اور اس سے وارث بنیں گے یعنی وہ جو اس کے یعنی بھئی دیکھئے کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد دو سال پورے ہونے پر یا دو سال سے پہلے پہلے اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا تو اب دیکھئے اکثر مدت کتنی ہے دو سال اور اس نے بھی دو سال کے پورا ہونے پر بچے کو جنم دیا یا اس نے پہلے ہی جنم دے دیا ہے تو مرنے والے سے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا مانو ہوا یہ اس کا بیٹا ہے جب بیٹا ہے تو یہ اس کا وارث بنے گا بھئی اور جب یہ اس کا بیٹا ہے اب یہ وارث بن گیا اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا اور اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے فرض کریں تھوڑی دیر بعد اس کا کیا ہوا انتقال تو پیدا تو زندہ ہوا تھا وارث کو یہ بن گیا کیونکہ بعد کے انتقال کے وقت یہ حمل موجود تھا تو یہ وارث بن گیا اور پھر کچھ دیر بعد تیدائش کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ وہ خامند کا بیٹا تھا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے بھی رشتہ دار ہیں جب اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ جب مرے گا تو اب اس کے مال کے وہ وارث بنے گے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یہ وارث بنے گا اور اس سے وارث بنا جائے گا یعنی وہ رشتہ دار وارث بنیں گے اور اگر وہ بی بی اس کی لے آئی بچے کو یعنی اس بچے کو اس نے جنم دیا لے اکسر من اکسر مدت الحملی حمل کی اکسر مدت سے زیادہ میں یعنی دو سال کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا لا یارشو تو وارث نہیں بنے گا کیونکہ نصب ہی نہیں ثابت ہوگا کیونکہ اکسر مدت حمل ہے ہی کتنی دو سال اور یہ دو سال کے بعد جا کر ایک بچے کو جنم دے رہی ہے معلوم ہے یہ قاون کی اولاد نہیں ہے نصب ثابت نہیں ہوگا جب نصب ثابت نہیں اس کی اولاد نہیں تو ظاہری بات ہے کہ وارث بھی نہیں بنے گا یہ تو وہ سورت تھی جب حمل مرنے والے کی طرف سے تھا یعنی اس کی بیوی حاملہ تھی وَإِنْكَانَ مِنْ غَيْرِهِ اور اگر حمل کسی اور سے ہو یعنی خامند کے کسی اور رشتہ دار کی بیوی حاملہ ہے اس شخص کا انتقال ہوا جس کا اس کیا کوئی اور رشتہ دار ہے چاہے وہ مرنے والی بیوی تھی یا خامند تھا اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے اور اس کی اگر اولاد ہو تو وہ اس کی وارث بنتی اگر اس کی اولاد ہو تو اس کی کیا بنتی وارث بنتی تو وہ حمل بھی لازم بات ہے اس کا وارث بنے گا سورت سمجھ میں آگئی مثلاً کیا سورت بنا لیں بھائی کی بیوی بھائی کی بیوی مثلاً حاملہ ہے اور بھائی کا بھی بات میں کیا ہوا انتقال ہو گیا تو آگے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور کوئی آصابہ ہے نہیں تو یہ بیٹا کیا بن جائے گا اس کا آصابہ بن جائے گا لازمی بات ہے یہ وارث بنے گا تو غیر سے کیا مراب ہے یہاں جو آیا وہ جو کیا بن سکتا ہو اس کا وارث بن سکتا ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ اور اگر وہ حمل جو ہے اس مییت کے علاوہ کسی سے ہوا وَجَاَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتْ تَتْوِمْ اور وہ اس نے بچے کو جنم دیا چھے ماہ میں اَوْ اَقَلَّ مِنْ هَا یا چھے سے کم میں یارثو تو وہ وارث بنے گا وَإِنْ جَاَتْ بِهِ لِأَقْسَرَ مِنْ اَقَلِّ مُدَّتِ الْحَمْلِ لَا یَرِثُ اور اگر اس نے بچے کو جنم دیا حمل کی اقل مدت سے زیادہ میں لا یارثو تو پھر وہ وارث نہیں بنے گا بھئی مرنے والے کے جو حمل تھا اس میں تو ہم نے کہا تھا اکثر مدت کا لحاظ رکھنا ہے اگر اس کی بیوی دو سال میں بچے کو جنم دے دے یا دو سال سے پہلے تو اسی کا بیٹا شمار ہوگا اور وارث بھی بنے گا اور آگے باقی رشتے دار بھی پھر اسے وارث بنے گے لیکن اگر حاملہ کوئی اور رشتے دار عورت کی اس مرنے والے کی تو اس میں یاد رکھئے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس نے چھے ماہ پورا ہونے پر یا اس سے پہلے پہلے بچے کو جنم دے دیا مرنے والے کے اس کے انتقال کے پورے چھے ماہ بعد یا اس سے پہلے پہلے بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ بھرہ سے بنے گا لیکن چھے ماہ سے زیادہ کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا اب وارث نہیں بنے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اس کا حمل بعد میں پھیرا ہو گئی اور یہ پیدا ہو گیا ہو اقل مندد میں مثلا بھئی ساڑھے چھے ماہ کے بعد اس کے ایک رشتے دار خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا تو یہ وارث بنے گا یا نہیں نہیں بنے گا کیوں کیونکہ چھے ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے چھے ماہ پندرہ دن گزر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ حمل تھائی اس عورت کے پیس میں یہ حاملہ ہی اس کے بعد ہوئی ہے اور چھے ماہ میں کیا ہوا بچے کی پیدائش ہو گئی سورت سمجھ میں آگئے تو چونکہ یہاں یہ امکان ہے اس وجہ سے وہ وارث نہیں بنے گا کہ ہو سکتا ہے بعد میں حمل ٹھہرا ہو تو کہتے ہیں اگر اس نے بچے کو جنم دیا حمل کی اقل مدت سے زیادہ کے اندر لا یرسو تو وہ وارث نہیں بنے گا فَإِن خَرَجَ أَقَلُّ الْوَلَدِ سُمَّ مَاتَ لَا یَرِسُوْا فقہہِ کرام پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ناظر ہوں اس نے مسائل کو ہمارے لئے آسان کر دیا ایک ایک امکانی صورت بیان کر دی اب دیکھئے بھئی ایک عورت حاملہ تھی اور اس میں آپ نے پڑھا کہ حمل بھی وارث بنتا ہے حمل بھی وارث بنتا ہے آپ یاد رکھئے کہ اگر پیدائش کے وقت حامل مردہ تھا پھر تو وہ وارث نہیں بنے گا پیدائش کے وقت اگر وہ مردہ تھا تو وارث نہیں لیکن اگر پیدائش کے وقت زندہ تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہوا تو پھر یہ وارث بنے گا وہ مال اس کے حصے میں آیا اور پھر حصے آگے اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے اب ایک بچہ پیدائش کے وقت زندہ تھا اور پھر پیدائش کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا اب اس کا کیا کرے وارث ہوگا یا وارث نہیں پیدائش کے وقت وہ رویا بطا لگا وہ زندہ ہے اور پھر پورا ہی کیا ہوا اس کا انتقال ہوا فقہہ کرام نے وہ صورت بھی بتلا دی اور بیان کر دی فرماتے ہیں کہ لیل افسر ایک حکم ملکل افسر کے لیے کل کا حکم ہے اگر نصف بچے یعنی افسر بچہ باہر نکلا اور اس وقت وہ زندہ تھا تو اسے زندہ شمار کریں گے اور پھر پورا مر گیا تو اب وارث بھی بنے گا اور آگے رشتہ داروں کی طرف اس کی وراثت منتقل ہوگی اور اگر اکثر حصہ نہیں نکلا تھا اس سے پہلے ہی مر گیا تو اس کو مردہ بھی شمار کیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے گئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن خَرَاجَ أَقَلُّ الْوَلَدِي پس اگر نکلا بچے کا پھوڑا سا حصہ سُمَّمَا تَا پھر مر گیا لَا يَرِسُ تو وہ وارث نہیں بنے گا یعنی اس وقت رندہ تھا لیکن پھر مر گیا تو وارث نہیں بنے گا فَإِن خَرَاجَ أَقْصَرَهُ سُمَّمَا تَا اور اگر اس کا اکثر حصہ نکلایا پھر وہ مر گیا یہ رشتہ تو وہ وارث بنے گا اب بھئی پتہ کیسے چلے بھئی اکثر حصہ نکلا ہے یا اکثر حصہ نہیں نکلا وہ بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں فَإِن خَرَجَ الْوَلَدُمُسْتَقِيمًا پس اگر بچہ سیدھا نکلا سیدھا نکلا یعنی سر باہر پہلے نکلا تو فَالْمَعْتَبَرُ صَدْرُهُ تو معتبر اس کا سینہ ہے یعنی اگر پورا سینہ نکلنے تک وہ زندہ تھا بعد میں مرا ہے تو اسے کیا شمار کریں گے زندہ ہی شمار کریں گے تو کہتے ہیں معتبر جو ہے اس کا سینہ ہے یعنی اگر نکل آیا اس کا پورا سینہ اور اس وقت وہ کیا تھا زندہ تھا وَإِن خَرَجَ مَنْقُوسًا اور اگر وہ الٹا نکلا یعنی پاؤں پہلے نکلے فَالْمَعْتَبَرُ الصُرَّةُ تو معتبر اس کی ناف ہے سرہ کس کو کہتے ہیں ناف کو الٹا نکلا یعنی پاؤں پہلے باہر نکلے تو اگر ناف تک نکل آیا تھا اور اس وقت تک زندہ تھا تو اس کو کیا شمار کریں گے زندہ ہی اور اگر اس سے پہلے ہی مر گیا تو اس سے مردہ ہی شمار کریں گے بھئی چلیے بس بھئی حَدَوْا الْمَرَامْ اللَّهُ عَلَمْ حَقِيقَ چلیے گا چلیے گا ど osogemrado چلیے Porc موسیقی